موسیقی 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 کہ ماضی کر کے کیا گیا ہے اگر عمران خان اچھا کام کر گیا ہوتا تو آنے والے کو دکت نہ ہوتی کام کرنے میں آنے والا کام اچھا کر سکتا تھا وہ عمران خان کی مہربانی سے جو مہنگائی کے حلاحات آئیں ہیں جو صحیح بے اس سطاعت لوگ ہیں جو کھرچ سکتے ہیں وہ تو کھرچ رہے ہیں جو ہینٹو ماؤتھ ہیں ڈیلی کو مانے والے ہیں وہ ویچاروں کو اس کی پالیسیوں نے تباہ کی ہے جس کی وید ہے یہ حلاحات آئیں آپ سولہ مہینے یا تیرہ مہینے میں آپ ریزالٹ نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھائی بس اس کی اپنی سوچ ہے جہاں تک میں کہہ رہا ہوں نا انہوں نے کہا تھا ڈیڑھ سو روپے پٹرول مینگ گیا ہے سڑھے تین سو روپے چلا گیا پٹرول ٹھیک ہے نا اوپر سے انہوں نے وہ حلاحات کیا ملک کے بہت زیادہ حراف یا کاروخ باہر بند کر دیا امران حال کے دورے حکومت میں فیصل آباد کی سب فیکٹری چل رہی تھی بل بھی مناسب آ رہے تھے ان کی حکومت میں سب فیکٹریہ بند ہو گئی ہیں آج جو بل آ رہے ہیں گیس کے اب 65 فیصد مہنگی کیا ہے جنہوں نے گیس ٹھیک ہے آپ گریب بندہ نہ بل سے دے سکتا ہے ٹھیک ہے نہ کاروبار میں خود میرا کام ہے کھانے کھینے کام ہے یقین کریں بہت بندی پریشان آتی ہیں ہر بندہ پریشان ہے اس وقت اگر نہ عوام نے امران حال کو ووڈ دیا نہ اس کی ووڈ کی عزت ہونی چاہیے یہ نہیں ہے ووڈ اس کو ملے تو سلٹ کسی اور کو کر دے کیا سمجھتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں دیکھو بارہ مجھ تک جو ایک بہت میں ازلٹ دیکھ رہا تھا تحریکی انصاف کے انٹیپٹمنٹ جو ہوتے ہیں تحریکی انصاف کے بہت زیادہ لیڈ سے جا رہے تھے انہوں نے نتائج روک کے نا اپنی مرضی کے فیصلے پچاس ہزار کی لیڈ لگی ہے وہ صبح جتایا گیا نماز شریف کو دیکھ لو ہلکے بھی ہار گیا تھا وہ بھی اس کے لیڈ روک کے صبح ان کو بھی جتایا گیا اس کا مطلب یہ نا عوام کی ووڈ کی کوئی عزت نہیں پہلے جو کہتے ہیں ووڈ کو عزت ہو اب ان کو چاہیے ووڈ کو عزت ہو دیکھیں ٹی وی پر تو میاں صاحب جیت گئے ہیں اب جو ووڈ دانا وہ اس کی عزت تھی اب جو ووڈنگ ہوئی ہے نا اس کی عزت نہیں ہے کیونکہ عمران خان نہیں آیا ہماران خان تو ہے ہی نہ ہی انہیں پھر آنے والی gnads آپ بھی لانے والی gnan کھان ہے ہماران خان تو الیکشن لڑے لڑا ہی نہیں لیکن بھئی اس کے بندے کینیڈیڈ ازاع دیکھو انہوں نے عزت دے دی Hمران خان کو ٹھیک ہے نا وہ بند تھا لیکن اللہ نے اس کو عزت دے نہیں تھی دے دی ان کو اللہ نے عزت نہیں دے نہیں ٹھیک ہے نا یہ آتے ہی لوٹنے کے لئے اس ملک میں دیکھیں نا اگر لیڈر ہیں تو پھر اس ملک میں رہیں باہر کیوں جاتے ہیں سب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لیڈر کے بارے میں اے دیکھ رہے ہیں پاغل اے نرون تھبی لگی ہے اے یوڈی کوپنی ہے اے نی نی پائی ہرکا سنو از ہی انہا کرزہ ستر سال جو نہیں لیتا ستر سال جو انہا کرزہ نہیں لیتا جنہا ساڑھا تین سال جو لیا گیا سب تو زیادہ کرزہ کسی لئے محفت دیا ہے یہ موچھے نا ان سے وہ ساڑھا ہی ساڑھا ہی ساڑھا کتا کنے کا باپس کتا سب تو زیادہ کرزہ جو کچھ کرنا جو کچھ کیتا نا نواز شریف سب تو زیادہ بڑھا دیا قومت آئی یوک خان دی ایوب خان پھر جنرل زہا پھر ایک اور بالکاسی نواز شریف انہیں کیتی اگر انہیں قومت کتی ہے اپنے ڈڑنا سے زور سے کتی اچھا ایک سوال ہے سیاسی مبسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے پہلے یہ بولا کہ مجھے کیوں نکالا اور اب میاں صاحب جبکہ الیکشن جیت گئے ہیں تو وزارت عزمہ کی دور سے انہوں نے اپنے آپ کو کیوں نکالا یہ بھی ایک سوال ہے دو ہو گیا ان کی کرے کیا ہمیں گالا کھاوے لوگوں کو اس کا جواب چورا چورا دی کومت آیا یعنی پھر دوبارہ اینا کسے نے جڑا مرجی آوے اسیہ نہیں کہنے کہ وہ آگیا تو وہ آگیا اسی کہنے جڑا مرجی آوے آگر انہوں پانس سال پورے سے کرن دے ہو کیوں انہیں کرن دے بتائیں جی پانس سال کیوں نہیں پورے کرنے دیتے آپ آپ کو ایک جواب دیتا ہوں آپ کی اسوال کا آپ کہہ رہے ہیں نا میاں صاحب نے اپنے آپ مائنس کیوں کی ہے میاں صاحب نے مائنس اپنے آپ کو اس لیے کی ہے آپ ایک سیٹ پر تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم ایک سو سی سیٹوں پر جیتے ہیں جیتے ہیں تو پروف دیں ٹھیک ہے اور ازاد رہے کہ وہ ایک سو سی سیٹوں پر جیت گئے ہیں اور ان کی جو سیٹیں ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں مسترد کی جا رہی ہیں جیسے دو ہزار اٹھارہ میں انہیں جتا دیا گیا ہے اصل میں نا میاں صاحب کو نا عوام نے مسترد کرتی ہے عوام نے بورٹ نہیں دیئے میں نے ادھر اندرون کے شہر ہے گھر یہ اندرون کے شہر ہے نا یہ میاں صاحب کا گھر ہے ادھر سے وہ شکست کھا گیا ہمزہ علیہ کی شکست سے وہ داندلی کی اولادہ بات ہے اصل میں نا میں ہم کو ہوت بورٹ دوں گا جب یہ سارا بچ بیت کے دل لائیں گے اچھا ہم شہر ہیں کہ میں آپ ہوت دیا گا نون لیگ دوں پی ٹی آئی دے نہیں وہ کہہ رہا میاں صاحب سب کو بیت کی حدر آجان بیت کی حدر آجان اپنی جاہدہ کوئی کارزی جوتھی نہیں کوئی پرانی کسی نے دینڈا ایڈا نے کی دینڈا اصل میں ہم بورٹ اس کو دیں گے اپنی جاہدہ ساری جو باہر بیت کی پر ہی ہے وہ بیت کے دل میں نے میں نے نا حاجہ ساہد رفی جب نواز شریف کو جناب اطل کیا گیا ہے نا میں نے خود یہ شیل کھایا نیچی یہ نواری بار میں خود ساہد رفی کے ساتھ میں تھا لیکن مجھے یہ سرم لوٹ نہیں آتی ہے آپ کارکون تھے نون کے میں کارکون تھا پہلے بہت پہلے ہاں یہ دیکھو میں نے یہ دیکھو یہ شیل کھایا ہوئے میں نے یہ شیل کھایا ہوئے میں نے اگواہی آگی اس طرح سے نون لکھی ہیں سر ہم بھی کوئی سپورٹر ہیں یہ ووٹر ہیں لیکن ہم ساتھ جانے والے لوگ یہ کارکون نہیں ہے سیدھی بات ہے دیکھیں ہمارے نولیج میں نہیں ہے لیکن بھائی جو کہہ رہا ہے ہم اس کی بات کو جوڑنی کیا تھے یہ لوگ ہمارے علاقے کے ہیں یہ بھی سچ ہو رہے ہیں جوڑنی بہت رہے ہیں بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو پرویز مشرف کا دور تھا اس ٹیم تو تھا ہی ہمارا ہی ہے اندرون نو لیگ کا دھنا خان صاحب کے بات آنے کے بعد پتھان پرادری اور پنجابی کا فرق اس کی وجہ نظریہ کی بات کر رہے ہیں ایڈیولوجی کی بات کر رہے ہیں ان کے آنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ نظریہ دیا ہے انہوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ آج چور چور کیا کے انہوں نے گریب کو اعتماد دیا ہے کناب دویا کناسین خود کتنا عمل کیا پانچ سالوں میں جو انہوں نے کرپشن کی حد کی انہوں نے پینتی سالوں میں اتنی نہیں کی آتے یہ توشہ کانا گڑی یہ وہ کیس ہے ہم ہی بن گئے میری بات سنیں اگر نوازشریف صاحب چور تھے وہ چور ہیں تو ثابت کیوں نہیں ہوا اب خان صاحب چور ہیں لیکن ثابت نہیں ہوگا بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ سب کرٹ پتلی ہیں اب راتی مولانا فضل الرمان صاحب کا بیانہ آگیا ہے کہ میں نے بیک ہونے کی وجہ سے عمران خان اور ایک حقیقت ہے اگر یہ عمران خان کی نا حکومت اٹھاتے ہم خود ہی ساکمے تھے کہ نہیں توڑنی چاہیے اس کو لگ پتہ جانے سے اور جو چار ووڈ ہوا ہم دردی کے لے گیا جیل میں بند ہونے کی ویاسے بلے کا نشان کی جانے کی ویاسے لوگوں کی جو ہم دردی ہیں اس کی طرح آگے یہ ختم ہو جانے آپ سمجھتے ہیں کہ ووڈ ہم دردی کا مل گیا خان صاحب کو ہم دردی کا مل گیا جناب نہیں تو اللہ کے حکم سے سوائے چھتروں کے کسی قابل نہیں تھا یہ بڑا سخت جملہ یہ وڈ اس نظریعے سے بلا ہے وہ باگا نہیں درسی ڈیل کر کے میاں صاحب کی طرح ڈیل کریں باگا نہیں کھا ایک اور بڑے آنے امران صاحب بھی پکڑا ہوا یہ بڑے آنے تھے یہ ڈیل کر کے باگا نہیں میاں صاحب کی طرح اس کی پرائٹر کے پیچے نہیں گیری ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میاں صاحب نے چور نہیں تھا جب میں ثابت کرتا ہوں مریم کے بیان دیکھ لیں وہ کہتا ہے میرا دادہ عرب پتی تھا شباہ شریف سامنی میں کہتا ہے میرا باپ باپ کسان تھا ان کے دادا مجدور مجدور تھا مجدور کہا جو کیا ہے قریب کھلانے سے تعلق کہا ہے انہوں نے دیکھو پاہلامہ میں ان کے صحابت دنیا نے دیکھا چور ہیں اور کیا ہے دنیا پاہلامہ میں جب ان کو نے دیکھا جب یہ اکوپن میں باہر جاتے تھے نا ایڈ پورٹ میں ان کی ایڈ پورٹ میں چیکنگ ہو دیتی ان کی حاکان عباسی کی یہ عزت نہیں تھی ہرے پاس پورٹ کی حان صاحب کی وجہ سے نا ہرے پاس پورٹ کی عزت ہوئی ہے در اچھا ایک سوال ہے دونوں سے کیا سمجھتے ہیں کہ عمر یو وزیراعظم بنیں گے یا آپ شباہ شریف بنیں گے بتائیں انشاءاللہ انشاءاللہ فورٹی فائی کے مطابق جو زلدے ہیں نا وہ ملنے چاہیے عوام نے اگر ووٹ دیا نا ہان صاحب کو تو ووٹ کی عزت ہونی چاہیے ہان جی کس کو دیکھ رہے ہیں بلکو صحیح ای بڑا قرار ڈی فعی برپنز پر جاند لیکن مجھے یہ بتائیں ایک سو بیس سے دو سو بوتل گئی کیسے ہیں یہ مولت کو اگر ڈیفارڈ کے لیول پر نہ کھڑا کر کے جاتے تو اس کا دماغ راب ہے اپنی سیاست خراب کرے آئی ایم ایف کو معاہدے کے لیے سب سے پہلے بنایا کہ اس نے تھا عمران خان صاحب نے اور اسے ہی ڈی ریل کر کے نقصان کر کے کون گئے ہیں خان صاحب لیکشنوں میں وہ جناب علی جب سے میں ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں سوائے دوزار بارہ سے پوزیٹیو تقریریں اچھی سیاست کی اس کے بعد جب وہ فوج کے بچے بنے ستیہ ناس پھر انہوں نے صرف اپنا سمیٹا ہے کیسا فوج کے بچے جس کو آدم کی وجہ سے گرا دیا گیا روس گیا نا ہمارے لیے گیا نا بھائی معاشی بہران ابھی ملک میں کون اس کو ختم کرے گا کون وزیر اعظام ایسا ہے ایک ہی لیڈر ہے جو ختم کرے وہ ہے عمران خان جس کی حضر میں وہ صرف آزا قلوس والسی چاہتا ہے وہ کہ ایک ہی بندہ ہے بھائی جان کیسے حالات ٹھیک ہونے ہیں حالات سے ٹھیک ہونے ہیں آپ جب آپ کام کرنے دیں گے سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے ناظرین آپ نے لوگوں کی گفتو کو سنی یہاں پہ وقت کو ایک بریک کا بریک کے بعد کچھ مزید لوگوں سے آپ کے بات کرو ہوں گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین لاہوریہ جو ہیں وہ سیاسی صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آئیہ ذرا جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں جو ملکی سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے کس سیاسی جماعت کا وزیریاد ہم آ جائے گا بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا ہے ان کو تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں ان کو سے مراد کیا ہے آپ میاں صاحب کو مسئلہ یہ ہے کسی نے بھی میں گئے کو کنٹرول نہیں کیا اب کر رہے ہیں ہم آئیں گے تو کریں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے تو کریں گے یہ اس طرح نہیں چلتا پڑی سے قریب آدمی رہا ہے پڑی سے قریب آدمی رہا ہے آپ کسی سے جب کسی آدمی کو یہاں پر کھڑے کسی سے بھی پوچھے گا یعن lipsled ایک سے دوسری آدمی کو پوچھے گا اب take that تو اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے بے روزگار کیا کر دیا ہوا ہے اپنے چکروں میں اتنی مایوسی کیوں آئیں جب بچے میرا مطلب ہے ان کو صحیح تحفظ نہیں ملے گا کھانے کو نہیں صحیح طرح ملے گا ہر چیز چالیس روپے لے کے جاتے ہیں آگے اسی روپے کی وہی چیز ہوتی ہے تو مایوسی ہونا ہم نے ابھی تو نئی حکومت سے امید تو ہوگی نا تھوڑی بہت کچھ بھی نہیں ان سے اب کوئی کسی سے بھی کوئی امید نہیں ہے کسی سے بھی اے ٹوزٹ ان سے نا کوئی امید نہیں ہے جو امیدیں تھی نا وہ انہوں نے پچھلے وہ کٹھے ہو گئے انہوں نے وہ بھی خاک میں یہ دیکھیں نا چھ سو کا تھوڑا تھا دس کلو کا اے تین سو کا کہاں یہ چودہ سو کا چلا گیا آپ مجھے بتائیں تین ہزار بیگا بیس کلو کا تھوڑا ہے ایک آدمی کی زیادہ بھی دھیڑی ہوگی تو آٹھ سو ہوگی اس سے زیادہ ہوگی ہزار ہوگی یا بارہ سو ہوگی بجلی کے بیل روز برا رہے ہیں گیس روز میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ارسلان کی طرح دکھائیے میں لوگوں کے چیروں پہ اس طرح کی خوشی نہیں دیکھ رہا خوشی تو انہوں نے چھین لی ہے ان سب نے چھین لی ہے میں ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا میں سب کو کہہ رہا ہوں انہوں نے سب خوشی چھین لی ہے سب پیچھارے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا بات تو یہ ہے خوش حال بندہ ہو نا تو ویسے آپ کو پتہ چل دے گا یار یہ تو واقیف دیکھ لیں سب پیچھارے بیوز گڑے ہیں یہ رسے بھیج رہا ہے رات کو کتنا کب پانچ چھ ساسو اس سے زیادہ نہیں کتنا کمالے تھے بھائی آپ آگے ہیں درہا بھائی یہی کو چھ ساسو کمالے تھے ہیں رینٹ پہ رہتے ہیں پانچ بچی ہیں تین بچے ہیں تو خرچہ ہی پورا نہیں کیسے گزر بچے ہوا سفید آدمی کنا ننگا کر دیا سفید پہ اس آدمی کنا انہوں نے ننگا کر دیا بس یہ انہوں نے کیا ہے مر گئے یہ دیکھیں نا یہ بزرگ گیا ہے یہ پوڑی پریس کی ہے تیس کی پیچس کی تھی انہوں نے سو ٹھاسی کی بات کر رہا ہوتا ڈیرھ بے کلو تھا آج آٹا دو سوڑے کریب پہ پہنچ گیا ہے چٹ کے دوزہ اگر مرد� मہرے ایک دام جمپ بان رہا جی ہمیں یہ کرنے والے یہ کرنے والے میاں صاحب کو میتی صادقصریت ملے گی میں مہنگائی کم کر دوں گا آپ لوگوں نے صادقصریت نہیں دی ہونے میاں صاحب نے میاں صاحب نے یہ سرکے بنانے سے بھوک تو نہیں مٹتی یہ پول بنانے سے بھوک تو نہیں مٹتی بات تو ان کی ٹھیک ہے اب دیکھیں نا وہ سات سو دن سارا دن اسرے بچارے نے پھڑنا ہے ہر بزار میں ہر گلی میں ایسے ہی ہے نا وہ آپ کو کہنے میں دی پانچ بچی ہیں وہ کیسے اپنا جیسمنٹ کرے گا آپ مجھے بتائیں سوچنے والی بات تو یہ ہے زیادتی نہیں تو اور کیا مہنگائی کیسے کم ہونی ہے کس سیاسی جماعت سے امید ہے ان کا وزیریاد آکے مہنگائی کم کرے گا دیکھیں بھائی بتائیں اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اچھا جی وہ کہہ رہی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے جی غریب آدمی کو دیکھ نہیں رہے صرف اپنی جدوجہد میں ہے اپنی کشم کشم میں ہے ہم آجیں وہ کہہ رہے ہم آجیں عوام کا کسی کو پرواہ نہیں ہے بس جب سے پی ٹی آئی آئی انہوں نے ایک دم جمپ لیا عمران خان صاحب نے کہا جی ہم پائٹ سے کسی سے نہیں مداد لیں گے یہ کریں گے کچھ بھی نہیں تو اب کچھ بھی ایسا ہی ہوا جیسا پہلے تھا اس نے دم میں گائی کو کتنی تیز کر دیا کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں کہ اب تو یہ ہے کہ غریب آدمی پسر ہے ان کو کچھ شرم آنی چاہیے بس ساری باتوں کے ایک ہی حل ہے کہ اب بھی کچھ شرم کر لیں مرنا سب نے ہے سب نے قبر میں جواب دینا ہے اب ان کو شرم نہ آئی تو پھر پتہ نہیں کہ آپ آئے گی ٹھیک ہوگی شکریہ عمام کے عق میں کوئی بھی نہیں ہے سبھی لوٹنے والے غریبوں کا خون چوز رہے ہیں جی ابھی کہتے دے نواز شریف آئے گا سب کچھ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا آپ وزارت لینے کو وہ تیار ہی نہیں ہے کیا آپ مہند رکھے ہم اسے بڑی اچھی بات کیا آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب نے وزارت عظمہ کی دور سے اپنے آپ کو باہر نکال گیا جا کسی کیا کریں خود ہی وہ باہر بھاگ رہے ہیں وزارت لینے سے آئے نا فرنٹ لین پر کام کر کے دکھائیں پر فرمس دکھائیں مزدور کے حق میں کہ یہ کیا اس نے بل نہیں تار رہا ہے کرائے نہیں دیرے جا رہا ہے بجلی کے بلوسے ڈبل گیس کے بلوسے ڈبل محصیت کام آئے نہیں ہے کیا کریں امام کو چاہیے یہ باہر نکلے ایک رو کو ابھی جلسوں میں بہت باہر نکلے لوگ لیکن اب امام اپنے لگے بھی نکلے خدارہ ان کو کوئی خوف ہو امام کا کہ اس کا خون چوسنے میں اب خوف ہونا چاہیے اس کو انہوں نے تو غریبی دیکھی نہیں ہے جنہوں نے دیکھی ہیں ان کا سوچیں یہ اب بات آپ نے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے تقریبی دیکھی نہیں ہے نہیں دیکھی ہے وہ تو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں ان کے بچے تو انگلنڈ امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں ادھر ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے ابھی سائن کیا وہ بڑھا دو وہ بڑھا دو وہ بڑھا دو کانا سے ہم پورا کریں ان کی جان کو رو رہے ہیں ہم سوتے بھی اور جاگتے وقت بھی اچھا اتنی نفرت اتنی میوسی اسی لئے ان کو ووٹ نہیں پڑا سب سے فارغ ہو گئے ہیں یہ ڈنڈے سے آ رہے ہیں تو انہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ دھکے سے آ رہے ہیں یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھجا ہے کہ نون کو اتنا ووٹ کو نہیں پڑا آپ تو پڑ میں کھڑے ہیں جو سولہ ماہ پیچھے انہوں نے حکومت کی اس میں بیڑا گرگ کر دیا اپنا آب ہی اپنے ووٹ کا بھی اور ملک کا بھی کر دیا بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ نے اپنا ووٹ بھی اور ملک بھی تو اگر دوبارہ پی ٹی ایم آگئی اس نے صرف اپنے کیس معاف کروایا ہے ملک کا کچھ نہیں کیا سولو ماہ میں اس نے اگر پی ٹی ایم دوبارہ آگئی برسد اقتدار پھر کیا کریں گے پھر خود خشیاں ہوگی جیسے پچھلے سولو ماہ میں ہوئیں گے پھر ایسا ہی ہوگا یہ ہماری بار نوٹ کر لے آپ ریکارڈ آف کامرا تینک یو بڑی گہری بات کی ناظرین انہوں نے ایسا ہی ہوگی اس کی قیمتوں میں جو آگ لگ رہی ہے اس وجہ سے نونلی کی اگر بات کی جائے تو کافی ان کو متاثر کیا ان کا ووٹ بینک ٹوٹا صرف مہنگائی کی ورہ سے کچھ مزید لوگوں سے بات کرو ہوں گا ساتھ رہے گا پیارے بھائی اسلام علیکم کیا سمجھتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت کا وزیر آزم ملک کو معاشی بہران سے نکال لے گا دیکھیں جی اب کوئی آئے گا تو پتا چلے گا ابھی تک تو کوئی آیا نہیں ہے آنے پہ یہ ہے جو آئے گا وہ دیکھیں گے کرتا ہے مان لیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کا وزیر آزم ہوگا ایسا کہ وہ تھوڑی عوام کو مہنگائی میں ریلیف دے گا چیزیں کم کرے گا قیمتیں کم کرے گا ابھی تو بہت مشکل ہے ابھی دیکھیں کون آتا ہے کون کرتا ہے کسی کا کوئی پتا نہیں ہے کون آکے کوئی سستا کرتا ہے کیا لگ رہا آپ کو کون آئے گا آنا کسی نہیں آنا تو نولی کیوں نہیں ہے اور کسی نہیں آنا تو ادھر سے عمر یو بھی تیاری پکڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے دیکھیں ان کا بچاروں کا کیا بندہ ہے بھائی بچارہ کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو کیوں وہ اس لیے کہنے ہیں اندر پسے ہوئے ہیں وہ بچاری ہیں ابھی تک تو ان کا بھی تک تو پتا ہے کچھ نہیں ہے کب آتے ہیں کب نہیں آتے ہیں نان لگوالی ہیں ناند میرے لگ رہی ہیں ناشتaph کرنا ہے یا جانgate passing نہیں میں ناشتہ کرنا ہوں آچہ لانچ تو نہیں کرنا بھائی جانت حساب پی ٹی آئی نے بودھ پایا پی ٹی آئی تھا بندہ منا چاہی لی رحب تک اندرتگبال ہے ت Б ی Ever 안درورن��ھو اند Virus ٹو سئی اندرورنٹہ گھر تک enquڑ سی نون ہو بھائی میں وافی دینا ہے اور مہ پیش بھائی چانے ایک صاحب یہاں پہ چابی بنبا رہے ہیں اللہ کرے کہ ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کی چابی بھی جو آنے والی حکومت ہے اس کے آت میں لگ جائے السلام علیکم جی سر کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت بننے جا رہی ہے کس سیاسی جماعت کا وزیراعظم ہوگا میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس مشکل وقت میں آنے کی کوشش کرے گا دیکھیں سب کو ودیر اعظم چاہیے ہمارا کسی کو خیال نہیں ہے یہ بھی چابی کا پوچھ رہا ہوں وہ سوروے کی بتا رہے ہیں تو اگر کسی کو بھی ہمارا خیال ہو تو وہ وزیراعظم نہ بنائے وہ قوم بنائے قوم بنانے والا تو اڈیالا میں بیٹھا ہوا ہے جو قوم بنانے والا تھا وہ اڈیالا میں ہے اور یہ تو سارے اپنی کٹسی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ نوازشیب صاحب کو نہ ملے گی کٹسی یہ واپس چلے جائیں گے نہ کریں اسے بلکل اسی طرح ہیں وہ تو بڑی میند سے آئے ہیں دیکھیں آپ ہمیشہ تجربے کرتے ہیں تجربے ہوتے ہیں نکام ہونے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے اب ہمیشہ نکام آدمی کو آپ کس طرح کامیاب کروا سکتے ہیں آپ نے پوری پاور لگا کے دیکھ لی آپ نے ہر چیز لگا کے دیکھ لی وہ تین مرتبہ کا فیل اس مرتبہ بھی فیل ہے وہ کس طرح پاس ہوگا اس کو آپ نے سب کے ہاتھ باندھ دیئے سب کی چیزیں جو ہیں وہ حتم کر دی اور پھر بھی آپ نے اس سے کیا ڈزلٹ لی وہ دونوں سیٹیں آر گیا اب آپ کو اس نے جو یہاں پہ سیٹ جیتی ہے اس کے فارم پنتالیس پہ آپ دیکھ لیں فیلکہ تو اتنا شعور جو ہے آپ نے امران ہان نے ہمیں صرف شعور دیا یہ بتایا ہے کہ فارم پنتالیس کیا ہے فارم سنتالیس کیا ہے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی سے مانگے نہیں کھانا اپنی محنت کر کے کھانا ہے یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے مانگے تانگے کی لئی ہے اور ان کی گورنمنٹ نہیں چلی مانگے تانگے کی چیز آپ کب تک یوز کر سکتے ہیں جس کی چیز ہوگی وہ واپس لے لے گا نا آج تک اس طرح نہیں ہوگا کہ بھئی آپ اپنی ایفرٹ سے آئیں اور آپ کو کوئی ڈیریل کر دیں اچھا بھی تو میاں صاحب پور امید ہے کہ شاید وہ جو چھے سیاسی جماعتیں ہیں کو ملکے شباز شریف صاحب کو تو پھر وہی ہوگا جو پسلی مرتبہ سولہ ماہ میں ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کے بچے رول گئے ہیں ان کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے نہ یہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو نہ یہ تکلیف اسی لیے دی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے ان سے ہم پھر امیدیں لگائیں گے ہم اس کو پھر فلوپے آدم کو پھر دوبارہ وزیر آدم بنائیں گے فلوپے آدم کہے گا فلوپے آدم ہے نا سر تین مرتبہ آپ کتنی مرتبہ کسی کو جج کر سکتے ہیں ٹرائی کتنی مرتبہ آپ مجھ سے کتنی مرتبہ فیل ہونے کی توقع کرتے ہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہم نے تو تین مرتبہ دیکھ لیا ہے اس کو اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس کے بائی کو دیکھ لیا ہے دیکھیں کتنی زیادتی انہوں نے کیا سولہ ماہ میں ہمارے کپڑے اتار دیا ان لوگوں نے ہمارے پاس کھانے کو ہمارے کو پہننے کو ہمارے بچوں کی تلیم ابھی عمران خان نے ایک نصاب دیا ہے کتابوں پہ آ جائیں رحمت اللہ العالمین انہوں نے دی ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ جو ہمیں کچھ شہور دے رہا ہے اس کو ہم پیچھے کر دیں گے ناظرین اندرون شہر کے رہائشی میں صحت موجود ہیں ان سے گفشم لگاتے ہیں اسلام علیکم سر جی کیا سمجھتے ہیں کون سی سیاسی جماعت وزیراعظم بنا لے گی کوئی بھی نہیں سب کرپت ہے سب ہی کرپت ہے کوئی بھی آپ کے پاکستان کے فیصلے میں حکمیں نہیں ہیں کوئی بھی آپ کے حکمیں نہیں ہیں سب ہی کرپت ہے مجھے یہ بتائیں کہ کون سی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کا وزیراعظم آرے کا سامنے شباز شریف صاحب آئیں گے یا عمر ایوب صاحب آئیں گے داندلی سے آئیں تو شباز شریف صاحب آ سکتے ہیں تو اگر ویسے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی اے بہت آگئے ہیں اگر صحیح ریل طریقے سے دیکھا جائے پی ٹی اے بہت آگئے ہیں پر ان کو آنے نہیں دینا انہوں نے نو مہی کے واقعات کے بعد انہوں نے نہیں آنے دینا کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ پاگل ہے تھوڑا سا میں صحیح رہا ہوں یہ بسکلی جو رہنا وہ نونلی کا آدمی ہے نہیں میں کسی جماعت سے نہیں میں کسی جماعت سے نہیں ہوں میرا تحریک ہے لبیک والوں سے بہت زیادہ میں انٹرویئر کرتا ہوں بہت زیادہ ان کو لائک کرتا ہوں جو سچ ہے وہ ہی وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو آنے نہیں دینا کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ بے فکوف آدمی ہے اسے نہیں پتا کہ مرانہ نے جو بیج بویا ہوا ہے نا ادھر ملک کا ستیان آس کر دیا بیڑا گڑک کر دیا ہے مہیہ نواز شیف کے دور میں یہ ڈیرھ سو رویہ کلو گی بھی شان گی مرانہ نے بڑے بڑے کرزے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کس سیاسی جماعت کا وزیریز ہمارا ہے آپ کی نظر میں میاں نواز شیف سے نہیں تو میاں شباہ شریف آنا چاہی یہ ایک ہی بات ہے نواز شریف صاحب تو سائیڈ پہ ہو گئے نکل کے باہر شباہ شریف تو کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب نے خود کو باہر نکالا یا کوئی پریشر ہے ان کے اوپر نہیں کوئی پریشر نہیں ہے شباہ شریف نے لیکن میاں صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چوتھی بار وزیراعظم بننے جا رہا ہوں بڑے بڑے استیار بھی دی گئے نون لیگ نے اور نون لیگ کے ترجمان بھی یہ کہتے رہے کہ چوتھی بار میاں صاحب وزیراعظم بننے جائیں گے تو ابھی جب وہ جیتنے کی پوزیشن میں تھوڑا بہت آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ان کا اشتراک ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے اگر وزیراعظم بننے کی پوزیشن میں تو آ رہے ہیں وہ لیکن میاں صاحب باتو اور وزیراعظم سامنے کیوں نہیں آ رہے یہ تو ڈرڈرنے کی گواہت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ڈرڈتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بلکل ڈرڈتے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بس مجھے لندن کی ٹکر دے دی جائے دوبارہ میں پلیگلیٹس آلائج کروانے کے لیے میں چلے جاؤں میاں صاحب نے وہ واپس بھیج رہے ہیں یہ پاگل ہے میں نے آپ سے بولیا ہے یہ صبح کا یہ ادھر کا نہیں ہے ہے تو پاکستانی بلکل پاکستانی بلکل ریال پاکستانی اور یہ حقیقت بات ہے یہ دوبارہ پی ڈی ایم بنے گی اگر یہ دوبارہ پی ڈی ایم بنے گی جیسے یہ سولہ ماہ میں انہوں نے پہلے حال کیا پاکستانی عوام کا یہ پھر دوبارہ ایسے ہی آل ہوگا ہمیں پاگل ہیں ہر بات میں نہ ان کو پاگل کہیں صبح کا گھر سے آیا ہوا ہے لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم اگر آگئی تو دوبارہ مہنگائی ہو جائے گی ہم نون لی کے آدمی ہیں میاں نواز میاں شباز کو پسند کرتے ہیں انہوں نے گریبوں کے لیے میٹرو چلائی ٹرین چلا دی سستہ سارا سارا کام سستہ چل رہا تھا سولہ ماہ میں کیا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں مخلوطہ قومت بنے گی اس دوہ مخلوط قومت بنے گی آپ کو پتہ ہے کہ نہ ان نون لی کتنی چیٹیں لے سکی ہے نہ وہ پیپلز پارڈی لے سکی ہے اور پی ڈی ای بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیسے ہی وہ بند ہے لیکن سب سے در چیٹیں لے گے بھائی میری بات سن لیں عزاد حصیت سے عوام کو نہ تو میاں شباز شریف چاہیے نہ ان کو عمرانہا چاہیے عوام کو چاہیے کہ انہیں رلیف ملنا چاہیے انہیں چیزیں سستی ملنی جائیں یہ پڑی اچھی بات کیا آپ نے کون ہے اس پوزیشن میں اس پوزیشن میں ابھی تک تو کوئی نہیں ہے جیسے وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ریاست مدینہ بناوں گا پچاس لاکھ نوکرییں دوں گا ایک لاکھ گھر دوں گا ساڑھے تین سال ان کی حکومت رہی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لیے اگر وہ ساڑھے تین سال میں اپنا ایک بھی وعدہ پورا کر لیتے ہیں تو کلین سویپ کر دیتے ہیں اندرون شہر سے بھی آپ کو پتے ہیں اندرون شہر پاکستان کا دل پنجاب ہے پنجاب کا دل لاہور ہے اور لاہور کا دل اندرون شہر ہے اندرون شہر کے لوگ پاگل ہیں کسی کے پیچھے اس دفعہ ان کو ووڈ ملے ایک لاکھ کے قریب ووڈ ملے پی ٹی آئی کو اگر عمران خان اگر صحیح ہیں تو ان کے جو باقی رفقہ اکار ہیں وہ تو کرپٹ ہیں بھائی جان دیکھیں لوگ بھاگی ہو گئے ہیں یہ مہمگائی سے بجلی کے بلوں سے سوری کیاس کے بلوں سے یہ آئی ایم ایف پہ جانے کی وجہ سے ہویا کون گیا عمران خان صاحب گئے اس سے پہلے والے بھی حکمران گئے تھے آپ کے مطابق خانچاب گئے سوال سننے سب کہتے ہیں کہ ہم کشکولے کے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے مگر لوگ سب جاتے ہیں حکمران کیوں گے یہ ان کی مجبوری ہے حائش صاحب سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی لیکن آپ ساتھ یہ بھی بات مان رہے ہیں کہ آلیہ حمزہ کو ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ مل گئی ملے ووٹ یہاں سے کیوں حقیقت سے کوئی نہیں مو چھپا سکتا ملے اس کو ووٹ نون کا گھر تھا نون کا گھر ہے یہاں پہ پچھلے سال حمزہ شباہ شریف کو ایک لاکھ کوئی سترہز آر بوٹ ملے تھے اس دوہ ان کو ایک لاکھ دہزہ آر بوٹ ملے ہیں کیونکہ سولا مان ان کی کارگردگی ان کے ابو کی کچھ نہیں رہی ہم 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 حق بات کی اگر ہم سے پوچھ رہے ہیں نا تو لوگوں کو کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہیے لوگوں کو صرف مہنگائی سے نجات چاہیے کوئی جو حکمران اس وقت پانچ سال میں عوام کو یہ ریلیف دے دے گا وہ میں کہتا ہوں اگلے سال بھی پانچ سال وہ وزیراعظم انتحب ہو جائے بڑے اچھی بات کی کیا جاتے ہیں ان کی بات پہ ہم متفق کہیں بلکل اچھی بات کی ہے کوئی بھی آئے منگائی ختم کرے عوام کی بہتری کے لئے سوچیں یار دیکھو عوام پس رہے ہیں لوگوں کے پاس میں آتا ہوں میں ایک دکان داروں میرا جنرل سٹور ہے بیکری کا کام ہے لوگ ایک اکرپے پیچھے ایک اکرپے ہوتا ہے نا زیادہ تو لوگ تڑپ اٹھتے ہیں لوگوں کو دیکھیں ہم بھی تڑپ اٹھتے ہیں یہ سیاسی پارٹی سب سیاسی جو ہے نا اندر سے سب ایک ہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے تھے امران خان صاحب امران خان صاحب فلانا وہ ان کو کہتے تھے یہ چور ہیں یہ کرپٹ ہیں اب وہ اندر نے خانے مل رہے ہیں ایسے ہی نونلی کا بھی پیپلز پارٹی کا بھی اسٹراغ ہو جاتا ہے یہ سیاسی پارٹی ہم سب کو پاگل بنا رہے ہیں ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہمیں رلیف دے ہم مگا اسے نجات دلائے ان تمام سیاسی سورجال کو دیکھیں آپ نے جو بتائی بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو عوام پر لیتے ہیں جماعت مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی میں تو کہتا ہوں یہاں پہ کوئی انقلاب آئے گا جیسا ایران میں آیا تھا پھر یہاں کے عوام بھی صحیح ہوں گے اور حکمران بھی صحیح ہوں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسی عوام ہوگی بیسے ہی حکمران مسلط کر دیا جائے گا یہ عوام کی بھی غلطی ہے ساری نون لیگ آنی چاہیے یہ جو مرانخ ہے نا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ کوئی بھی نہیں ہے نیازی ہے ڈاکوچ ہو رہا ہے ہمارے لئے پنجابی ہے پنجابی الحمدلہ ہم نون لیگ کے آدمی ہیں نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کی سپورٹ کریں گے جو میں نے آپ سے باتیں کہیں ہیں نا وہ حقیقت پر مبنی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو جیسے جتنے لوگ جتنے مو ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی سب کوئی نون لیگ کا ہے میں نے آپ کو کامل بات کہی ہے کہ بھائی جو جو حکمران اس وقت عوام کو رلیف دے گا پیٹرول سستہ ہوگا بجلی سستی ہوگی گیس سستی ہوگی تو پھر اس کو اگلے لوگ پسند کریں گے لائک کریں گے اگر نہیں تو سب جھوٹے ہیں میرے نظریہ کے مطابق جو عوام کو فائدہ نہیں پچا سکتا جو اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا اللہ اس سے پیار نہیں کرتا ناظرین آپ نے سنا ان کی گفتگو سنیاں درون کے رہائشی ہیں اور عرصہ دراز سے یہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے مطابق جو سیاسی لیڈر پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں گے اشائے خورنوس کی قیمتیں کم کریں گے انہیں اگلے پانچ سال بھی دے دنے چاہیے یہاں وقت ہوئے بریک کے بعد آپ سے کچھ مزید لوگوں کی بات کرو ہوں گا ساتھ رہے گا پیارے بھائی کس کو دیکھ رہے ہیں کس سیاسی جماعت کا وزیر آدم ہوگا سر انشاءاللہ ماردو پورا اللہ کے اوپرے تفکر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ آئیں گے تو ملاکلات بہتر ہوگیا اگر یہ جب تک گنجے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں جی آپ کس کو دیکھ رہے ہیں ہم تو ہی کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا عمران خان نے کہاں سے آنے عمران خان کے آنے کا کوئی تکی نہیں بنتا وہ تو اندر ہے وہ اس نے بتا دیا کہ میں ہوں لیکن وہ حکومت جو فوج کہے گے وہ ہی ہوگا اچھا کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کون کون سی سیاسی جماعت وزیر آدم لیائے گی جو مردی وزیر آدم آئے ہمیں گائی پر جو کنٹرول کرے گا وہ ہی رہے گا وہ شباہ شریف ہی ہے اور کون سر یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان اندر ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر ہونے کے باوجود بھی دیکھ لیں اللہ واقع نے اس کو ادیزت دیئے دی ترکے دی ہے کہ ابھی تک الیکشن کے مطلب کوئی کنفرم نہیں ہو رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو عرد پڑھ گئے گنجوں کے کہتے ہیں کہ عمران خان نے مطلب جوکے گیا لیکن اس نے غلامی قبول لی گی جیسے نواز شریف نے غلامی قبول کر لی ہے اللہ معاف کرے اتنا پیسہ وہ باہر لے کے جائے جائے رہا اتنے سال بعد آیا مجھ تو لگتا ہے وہ اتنے سال بعد آیا صرف کہ بہتر اڑھانے آنے آئے اور اس نے کچھ کیا نہیں امیہ صاحب نے اٹھے کو بہتر اڑھا رہے نہیں ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہ کے بھی جیت گیا نہیں وہ تو صحیح بات کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آگے دیکھو نا آگے کیا ہونا ہے جو مہنگائی پہ کنٹرول کرے گا وہ وزیری آدم آنا چاہیے بس دیکھو مہنگائی کہاں جا رہی ہے کلو کلو آٹے پہ لگا دیا ہمیں انہوں نے کس نے لگایا کس نے لگایا یہ مران خان کی عمر میں ہی مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی مران خان کی عمر میں ہوئی ہے برسی 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 چلے گی آج ہم کلو کلو آٹا اور سو سو رپے کی مرگیں لے کے ہنڈیاں بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے مہنگائی کی آٹا مہنگا اب آپ دیکھیں نا اب ایک تین سال کا کپیڈیز ہے نا آپ آٹھ سال پیچھے جا کے لگا رہے ہیں وہ تو کام خراب ہے تین سال میں جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس نے آگے اپنے لحاظ سے بہت کم کیا بہت کم کیا اب گمچوں نے اتنا کچھ کمائیا انہوں نے اتنا کچھ کمائیا اللہ معاف کرے باہر لے کے کہیں یہ ہمارے پاکستان میں لگایا ہوتا مہنگائی کا جو رول ہے نا وہ مرانخہ دور میں آیا ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں ہر بات سمجھتے ہیں جب مرانخہ چار پہ ہی روٹی تھی ٹھیک ہے کہ نہیں اور پانچ پانچ روپے کا نان تھا آج دیکھو کیا حالات ہے جی دیکھو کہاں پہنگیا چینی دیکھو ہماری کہاں پہنگ گندے دیکھو ایک معمولی ہمیں چار سو روپے کے کلو چاول میرے ہیں جو کھانے کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں جب نواز شریف کہہ دی چار پہ کی نوٹی دی اب وہ تو وام کا بیڑا کڑا کر کے خود چلا گیا پیچھے دی امران خان کی کیا کرتی ہے اس میں وہ چلا گیا چلو جو آنے والے وہی دیکھو اپنے ملک کی طرح دیکھو اللہ کو شکر آپ انشاءاللہ دیکھنا کہ ہماری ملک کیسے بہتر ہوں گے انشاءاللہ اللہ کرے بہتر ہوں ہم تو خود کہتے ہیں کہ یار کو ایسا آئے کوئی آئے جو مہنگائی پہ کنٹرول کرے جو یہ بچارے بیکار پھرے لوگ ان کا روزگار ملے ہمیں بھی صاحب کو سب کو اللہ میں روز لگے یہ روز ہی ملے گی تو چلے گا میں پتا بھی بک لاکے میں رہتا ہوں ہماری علاقے میں نے حجی اسمائل آیا ہے ٹھیک ہے چیئرمنٹ وہاں پر رہت کو ساڑھے 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 آرمزی کے قریب نال عوام کو دو دو ہزار پی دیکھیں نونلی کو ووٹ ڈالنے کا کہا انہوں نے دو 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 ہزار بریانی کا ڈبا بریانی کا ڈبا دو دو ہزار کیس میں نے بریانی کا یہ لیکن بریانی نونلی کی پی ٹی اللہم تلیلہ ہی مران خان کا ووٹ ہی مران خان کا وہ کہتے ہیں بریانی کھائی دو ہزار لیا لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں میں کورل اکپر میں کام کرتا ہوں دیش میری ادھر ہی ہے ٹھیک ہے ادھر ہم نے پیپل پارٹی کے پانچ پہزار پیار دیتے ہیں ووٹ ہی ٹھیک ہے ووٹ کے لیے لیکن وہاں پہ دفتر بنا ہوا انت کا یہ کیا نام ہے میر ہے وہاں پہ کون ہے فیصل میر اسے دفتر بنایا ہے وہ بڑا اور کھانے پینے کا انتظام ہے ادھر لیکن ہم نہیں دیکھا کوئی پانچ پہزار یہ لوگوں کی بات ہوتی ہے تو میں دوب spikes پہزار سمجھ یڈیہikے نہیں کہ یہ اس ب left دکھا disan کے پانچ پہزار کیسی نے دیکھا کسی نے لیا توں مرہے والی بات میں دلیہ سان میں لیا میں لیا میں دو ہزار دیگر لیے hast بھی پوڑ руб Prozent میں لیا میں دل آپ میں پیسے لے کر جو انسان ہے آنہ کام کرے وہ انسان بچوں کو دینے بنار چکے ہیں یہ بات میں دیرہ ہے وہ اللہ معاف کریں اس obtenےคนے فیصل میں تو میں نے پڑھینی بھی غیب آیا مطلب کی گئی ہے بھی اس کو دیا تو اس کا ضمیر مر چکا ہے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں وہ بیٹا اپنی بارو یہ دیکھو داندلی ہمیں ایسے دلہک میں رہتے ہمیں کہاں سے کہی آواز نہیں آئی کہ یہاں دانگل ہوئی یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے جگڑا یہاں سے بتائیں ناظرین کو کون تھا نون لی کا نون لی کا وہ تھی نا وہ کیا نام اس کا حمزہ شباز تھا حمزہ شباز حمزہ کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا وہ بیگم ہے وہ کیا نام ہے فاطمہ آلیہ حمزہ کے ساتھ تھا کیا نتائج رہے یہاں کے نتائج وہ بہتر ہے ایک لاکھ وول لے کے گئی ہے یہ بہتر ہے کیا سمجھتے ہیں کون سے سیاسی جماعت وزیراعظم لے آئے گی اور ملکی معاشی بہران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یار جو بھی سیاسیت بہتر ہے کرنے چاہیے کورنات آملہ کو مجھدور نہیں کر کے کھانے یہ آر بہتر ہے جو بھی آتے ہیں آر بہتر ہے بھائی آپ نہیں کرتے ہیں اور آملہ کو کتنے میٹر بند ہویا گیس کا ستر دار کا بھی لاتا تھا اور ہم نے یہ چلا رہے ہیں سلنڈر چلا رہے ہیں بھر کا بیل میرے ساڑھے نو دار کا ہے میں نے جمت رہا ہے یار گیس کا اور گیس آج بھی نہیں آرہی ستر گا گیا ہونے اسے نو دار میں بہتر دور ہو کے میں نے جمت رہا ہے میں جوتے کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے ہفتے میں دیکھیں آتا دو تین ہزار چار ہزار ٹھیک ہے تو اس میں صحیح بزارہ کرتا ہے گیس کا بھی لیتنا آگیا باتی کا بھی لیتنا آگیا کیا کرے بچوں کو کھلائیں کہ یہ بھی لیتنا آگیا سولت ہمیں کوئی بھی کسی کو نہیں دے بلاول کہہ رہا تھا تین سو یونٹ دوں گا کوئی ڈیڑھ سو کی امید ہے اس کو اب جھوٹ ہے دوسری سیاسی جماعت بن رہی ہے وہ ازار کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیں چاہے وہ بایدنی در آنے در آگے اگر عمران خان بھی ہے نا اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے نا تو ہمارے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے نوان شریف اچھا کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے جو کار ہی نہیں گئے ہمارے ہم کیوں ان کو اچھا گئے بایدن کس سے امید ہے بران خان سے آپ کو بھی انشاءاللہ کیا بجا ہے اچھا لیڈر ہے لیڈر جیل میں کیا جا ہے سب چور ہے وہ اچھا لیڈر ہے انہیں بام کے لیے بودت سے کی ہے کیا سمجھتے ہیں جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے وہ ٹھیک ہے بہتر ہے نہیں وہ غلط ہے کیسے وہ ہمارے حلقے میں چھیر چھیر ہارا تھا وہ جتا رہے تھے نہیں برنا بام نکلی ادھر ہے انہوں نے کہا پی ٹی اے کو جتا ہو جزاہد بندے کو جتا ہو چھیر کو جتا رہے ہو وہاں جینا چھے برلا کہاں سے حیثلابہ سے کون تھے وہ رانہ سناولہ کے حلقے میں بڑا بڑا ٹف مقابلہ تھا کانٹے کم قابلہ تھا رانہ سناولہ کے چانت پورٹے نکلے ہیں دو چاہزار بڑ کے ہوتا ہے نہیں کوئی نہیں چاہزار بڑ نے نکلے تھا فید تو اچھی بات ہے رانہ سانالہ کا بڑی نہیں نکلے تھا رانہ ساہب کو بڑ چون نہیں پڑے حیثلاباد سے رانہ ساہب کو بڑ چون نہیں پڑے رانہ ساہب آب تھے ہوتے رہا بڑ پڑتے ہیں پیسے پہ پیسہ لگائی جائے آرہ سے اندر کھاتے اگر انہوں نے بڑ دیا ہی نہیں کیوں نہیں دیا کیونکہ جتنی بیکٹری ہیں انہوں نے بند کروا دی ان کے اوپر اس نے ٹیکسل ہوا دی تو وہ فید آبادی ایک ایسے دیں گے انکوں کتنی بیکٹری ہے کپڑے کی کتنا کام ہے سب بند پڑیں گے اچھا ایک سوال ہے اگر پی ٹی ایم ٹو بنتی ہے یعنی جو پہلے تھی شباز شریف پیپلز پارٹی باقی جیگر سیاستی جماعتیں اگر ابھی بنتی ہے دوبارہ پی ٹی ایم ٹو تو کتنا عرصہ نکال لے گی وہ یہ زیادہ عرصہ نکال لے گی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے کوئی آگے آجے ہمارے لیے ہمیں وہی بندہ اچھا ہے یہاں سے لے نا کوئی کچھ سیول بندہ بٹھائیں لے یہ کہ کبھی اپنے گھر کی ساری پارٹیاں کبھی اسے نواز شریف آ رہا کبھی اسے بیٹا آ رہا کبھی اسے اوزہ سے زرداری آ رہا زرداری کا بیٹا آ رہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں سے ہٹا کے کوئی بندہ تم کیونکے سامنے لے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہاں یہ بندہ ہمارے لیے کام کرے مریم ماریس ہی ہم پنجاب بن رہی ہے مریم بن رہی ہے وہ بھی ان کی ہے نہیں بن رہی وہ غلط بات ہے سنے میں آ رہا بن رہی ہے اکسریت ہے ان کی پنجاب میں نہیں مریم بھی ان کی ہے مریم بھی ان کی خاندان کی ہے نواز خاندان کی ان سے ہٹ کے کوئی بندہ آئے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ لے آئیں گے آپ سمجھتے ہیں نونلی کی قیادت نونلی آئیں گے اگر جس میں پابر ہوگی جو پڑا لکھا ہوگا دماغ رکھے گا وہ لازمی آگے آگے باقی یہ آنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا اب صریعت نہیں ہے ان کو مار دیں گے ہم روہ دیں گے یہ ہوتا ہے مہنگائی کون کم کرے گا مہنگائی مہنگائی امید تو لگ رہی ہے کہ عمران خان آجے تو سب کچھ بیدر ہو جائے گا عمران خان کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اچھا ان سے پوچھیں ناظرین کے عمران خان نے کب آنا واپس عمران خان آئے گا چاہے اس مہینے میں آجے چاہے اگلے مہینے میں آجے وہ آئے گا کیونکہ انہیں جو اگر وہ اندر بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے تو وہ چھوک کر کے سوری گٹھا ہوئے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ چھوک نہیں گٹھا اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کو اتنے ووٹ عوام نے کیسے ڈال دیئے کیا تھا عوام کے ذنب میں کیا چل رہا تھا الیکشن بالکل عوام کے ذنب میں یہ اچھا تھا کہ یہ تبدیلی لے کے آئے گا اس لئے انہوں نے ڈالے اور وہ تبدیلی لے کے آ رہا تھا آپ نے کسے ڈالہ ووٹ ناظرین حالات آپ کے سامنے ہیں اور مزید کچھ لوگوں سے بات کرواتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسماللہ الرحمن رحیم میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کرنے فضول تھا یہ آرام سے سکون سے صرف سنمار شریف صاحب کو بٹھا دیتے تو پورا پاکستان آپ دو سال میں دیکھتے کہ کیسے سیدھا ہو جاتا ہے اب یہ سب چور چکلے جوڑ رہے ہیں جو پوزیشن میں وہ بھی چور ہیں جو حکومت میں وہ بھی چور ہیں چور تو نہ کہیں آپ ان کو چور ڈاکو ایک ہمبر کے ڈاکو ہم کہیں گے کہ ہم گیس کا بل تیس ہزار پیا دیتے تھے ہمارا بل دو لکھار ہے چور ان کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے یہ الیکشن پہ انہوں نے پیسہ گھٹا کیا ہمارا گھٹا کیا ہے اور اوپر سے ایک دوسری پہ بکٹ کر رہے ہیں کہہ رہا ہے تو کموت کرے گا دوسرا کہہ رہا ہے تو پوزیشن میں گا تیوسرا کہہ رہا ہے میں دادے کروں گا انہوں نے ووٹ نہیں لیا ہوئے ایک ایک بندے پارٹی نے تقریبا دو دو کروڑ ووٹ لیا ہوئے کام کر رہے ہیں آقا ملکہ کام کرتے نہیں بکٹ کی طرح ایک دوسری پہ الزام لگا رہے ہیں میرا ایک کام تھا میں میاں صاحب کے پاس گیا تھا یہ بائی بھی بیٹھا ہوا ہے بائی کو میں نے بات سنائی تھی میاں صاحب کے آگے میں نے جینمن فیل رکھی تھی میاں صاحب نے کہا تھا یہ تو مٹی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا ہو سکتا میں نے فیل اٹھائی میں گھارا آنے لگا مجھے کہتے ہیں یہ کیا کرنا ہے میں کہ میاں صاحب آپ کی ٹیبل گندی ہو جائے گی اب میرا میں نے پانچ لاکھ رویہ استعمال کیا میرا کام ہو گیا میاں صاحب کے لیے مٹی تھا کون سنائیہ صاحب میاں شباز شریف صاحب خمزہ صاحب ابھی ووٹ کس کو دیا آپ نے پھر پی ٹی آئی کو نہ کام کرے ووٹ اس کا حق بانتا تھا تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا این نے ایک سو ٹارہ کے لیے کیا کیا یہ پی ٹی آئی والوں نے آپ نے موکہ ہی نہیں دیا نہیں کیوں نہیں موکہ دیا میری بات سنے ایک منٹ آپ لوگوں کا آپ اس میں ملنا جھونا لڑائی جگنا جب سب فضول ہے اچھا بیٹا آپ نے کیا کار لیا آپ نے بور ڈال کے میاں کو کیا جتا دیا آپ نے کون سے یوسیز ہے یہاں سے جتا ہے باٹی سے جیتا ہے باٹی سے جیتا ہے سر جی بتائیں آلی حمزہ تو ان کو بتائیں آلی حمزہ کہاں پہ ہے کیا رہا ہے بڑے پکینے ووٹر پوچھو ہاں نو لیگ دیں یہ سام نو لیگ ہے ساڑھے تنہا سالہ جو انہوں کو ایک اٹری لائی سوائے لنگر خانیہ تو وہ آب ہی مانگتا سی انہیں وارو مانگتا کر رہی تھا میری کہا سنو انہیں ساڑھے تنہا سالہ ایک اٹری لائی ہاں جی اگر بھی کیا حرکتی ہو رہی ہے لنگر خانوں میں کیا حرکتی ہو رہی ہیں سب کو پڑھتا ہے کھلیں آم میں آپ پاٹی چلیں جائیں وہاں پر کیا کیا نظام نہیں ہو رہا کیا کر رہے ہیں آم صرف ہے اس وقت لڑائی جگڑا آپس میں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آم لوگوں نے بوٹ دیئے ہوئے آم لوگوں نے جن لوگوں کو بوٹ دیئے ہوئے خواہ وہ پوزیشن میں خواہ وہ حکومت میں جو حکومت میں انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تین تین سو یونٹ بجلی موف دیں گے وہ بجلی موف دیں باہر ہوگے باہر ہوگے باہر کی طرح ہوگے وہ کہہ رہے ہیں ہم کیابنٹ نہیں لیں گے کیابنٹ میں نہیں آئیں گے صدر بھی ان کا بان رہا ہے سپیکر بھی ان کا بان رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شہباز شریف نے اور ہمزہ نے بھی یہ کیا کہا ہوا ہے کہ ہم تین سو یونٹ موف دیں گے پہلے سب سے پہلے وہ وعدہ پورا کریں اگر پی ٹی آئی والے زیادہ شور شرابہ ڈار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے تو غیرت کھائیں جا کر وہ اقومت کر لیں دوسرے کو پوزیشن پر بٹھائیں اس طرح عبام کو تر نہ رہائیں کوئی کہیں بھی ایک مانگ رہا ہے کوئی کہیں بھی ایک مانگ رہا ہے کسی کے گھر رات کے لیے روٹی کے لیے پیسے نہیں ہوتے کوئی رات آٹے کے لیے پیسے نہیں ہوتے بات ہی کر رہے ہیں اس سے رو رہے ہیں لوگ میں جاتے نہیں ہیں کہ ہم جا کے گھروں میں پتا کریں ان کا اوپر سے لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ان کے خلاب کوئی بات کر رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں کوئی بھی لیڈر ہو میں نے آپ کو بول دیا ہے کہ نواز شریف ہوتا ہر آبنی سکون سے بیٹھ جاتا اب نواز شریف نہیں آیا صرف شور شرابہ ہے آئے دن مہنگائی ہوگی کوئی چھواز شریف کے بس کی بات نہیں یہ اقومت کرنا تو بھائی تو ان کی آنا چھوٹے بھائی ہیں تو بھائی کی آیا وہ اور کام کر رہے ہیں بھائی بھائی میں بھرک ہوتا ہے کیوں نہیں بھرک ہوتا بھائی ہے تو زرداری کے ساتھ نہ ملے اکیلہ کوئی مت کرے پی ڈی ایم ٹو دوبارہ برسر اقتدار میں آتی ہے تو کس حد تک امید ہے کہ یہ لمبا چلیں گے لمبا کھیلیں گے میں حالے سال ڈیر سال سے زیادہ نہیں چلیں گے سال بہت مشکل سے یہ سال بہت مشکل سے داریں گے کیوں اکسریت پر ایلیکشن ہوں گے کیوں پاکستان متحمل ہے کیسے پیسے ہیں ہمارے پاس دیکھو نا یہ آپ کو ہی پتا ہے کسی کے پاس نہیں ہے کوئی ڈی ایلیکشن کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا سجاد کی کال دے رہے ہیں بدل ہوا مبینہ طور پر تو ہم سجاد کی کال دے رہے ہیں وہ لوگ وہ ہر کوئی کہا رہا ہے انہوں نے کوئی کر دیا ہمارے پاس ہندری ہوئی ہے بات جگہوں پر سب کہہ رہے ہیں یہاں سے ہار گئے ہیں تھوڑے بڑوں گانے وہاں تانگلی ہوئی ہے سب کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں بڑے بوٹ ان کے گرے ہیں آپ کو پتہ جانا سنالا بھی نیچی آ گیا یہ سعاد رفیق صاحب ہی ہار گئے ہاں سعاد رفیق صاحب ہی ہار گئے ہیں ہم یہاں ایک سونی میں آئیں گے کہاں گے مریم کے حل کیسے ایک سونی سے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ نے گفتگو سونی ملی جولی رائے سامنے آ رہی ہے سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفات کی خاطر تو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جاتی ہیں لیکن ملکی مفات کی خاطر یا اگر غریب کی بات کی جائے معاشی بوران کی خاطر اس ایک سٹیج پر کیوں اکٹھی نہیں ہوتی ان سب لوگوں نے یہ اسلام دکھائیے ان سب لوگوں نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہے تو ووٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں جو اشیاء خرون اور اس کی قیمتوں میں آپ آگ لگا رہے ہیں بجلی کے بلس دیکھ لیں گیس کی قیمت دیکھ لیں کہاں پہنچا دی اس کو کم کریں گے خدا کا واسطہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مفات کی خاطر آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ملکی مفات کی خاطر بھی آپ اکٹھے ہو جائیں عوام کو جو جمہوریت کے سمرات ہیں کم از کم وہ پہنچا دیں ان کے ووٹوں سے آپ حکومت سادی تو کر رہے ہیں لیکن ان کے ووٹوں کی لاج رکھ لیں جو یہ چاہ رہے ہیں جو ان کے بنیادی رائٹس ہیں کم از کم وہ ان تک پہنچا دیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے پروگرم میں ملاقات کرنے کے پر خیال رکھے گا حالا حافظ موسیقا